موسیقی سوائی حکومت کا اختیار نہیں وفاقی حکومت کا ہے چیف جسیس کے ریمانکس موسیقی سانہ ساہیبال پر وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم پنجاب کو اسلام آباد طلب کر لیا عثمان بزدار باقے پر بریفنگ دیں گے جی آئیٹی ڈیپورٹ اور اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے پنجاب کے ارکانے اسمبلی کو سانہ ساہیبال پر آج ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ارکانے اسمبلی کو موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں کافلی کا حکومتی رابطوں کے بعد اجلاس میں شرکت کا فیصلہ وزیراعظم امران خان کی زیر سدارت وفاقی قابینا کا اجلاس آج ہوگا سترہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا قابینا اجلاس کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بچے ہوگا مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں کل جو کچھ کیا یہ ان کی پرانی رفش ہے نون لیگ نے ماضی سے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا وفاقی وزیر اطلاعات فباد چورتری کا ٹویٹ شہباد شریف و حسیمہ فواد حسن فواد کے جڑیشل ریمان میں پرندرہ روز کی توسیح آپوزیشن لیڈر کو اسمبلی اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا لاہور کے احتساب عدالت میں اشیانہ کیس کی سمات سات فروری تک ملتنی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطنی کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ آج سمات کرے گی جسیز عمر فاروق اور جسیز محسن اختر قیانی پر مجتمل بینٹ سمات کرے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے آج جیل میں ملاقات کا دن والدہ بیگم شمین بیٹی مریم نواز دیگر اہلہ خانہ ملیں گے پرویز رشید، خورب دستگیر اور دیگر اہنما کورٹ لگ پر جیل پہنچ گئے مواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں جو اطلاع سرکاری ذرائع سے آ رہی ہیں اس نے پاکستان کے عوام کو تشویش میں مبتلا کیا ہے اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے انہیں علاج اور مالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے پرویز رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو علاج کی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے ذاتی موالج کو نواز شریف تک رسائی دی چاہے تاکہ عوام کی تشویش غصے میں نہ بدلیں آج ہماری پیشی ہے یہ عمران خان کا مارشل لونکی کو پہلے اخت سٹکوں کی ہماری لوگوں کو مارا اور کسیٹا بلات ہی جاج کی ابھی ہمیں عدالت میں نہیں چھوڑے ویبلز بارڈی گرانوما ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر کی اساسا کیس میں پشاور کی اعتصاب عدالت میں پیشی سماعت بارہ اپریل تک ملتوی اگلی پیشی پر نیب سے جواب طرف مراج چودری صاحب یا ان کے بہت سے وزرابات تدابیر جو ہیں یہ توجہ ہٹاؤ پروٹ فولیا ان کا خامخہ کا ایک کنفیوزن انہوں نے پہلا دیا دیکھ لیں جس کا نوٹس جو ہے وزیراعظم صاحب نے بھی لیا جن کی پہلے وہ پیٹ تھپ تھپاتے تھے کہ یہ میرے شیرو ہیں اب ان کو انہوں نے کل ڈانٹا ہے کہ بھئی آپ کے ان غلط بیانات کی وجہ سے سارے قوم جو ہے وہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ وزیر ٹرانسپورٹ سے ناصر حسین چاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء کمیشن صرف توجہ ہٹا ہوئے یہ تمام شعبائے باز ہیں سانہیں صاحبال قومت ساتھ بنایا گیا وزراء کے مختلف بیانات سامنے آئے سکول ویگنوں میں گیر سلنڈر کی پابندی عدالت نے لگائی عمل درامت کرائیں گے پاکستان کو اس وقت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے بہتر خارجہ پالیسی کے ذریعے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے امید ہے سفارتکار کا آمیاب سفارتکاری سے پاکستان کا نام روشن کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطا حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سولہ پوائنٹس کا اضافہ چالیس ہزار سے پڑ گیا کراچی میں سکول وین مالکان اور ڈرائیورز کی ہٹ درمی پھر ہٹتا احتجاج کا بھی اعلان پکنڈ ڈروپ کی سہولت بند ہونے سے طلبہ پریشان اسوسییشن کا پندرہ سو زب چدہ سلنڈر واپس کرنے کا مطالبہ سن پولس کے قباروں کے لیے خوشخبری پہلی شادی پر ملے گی پچاس ہزار کی گرانٹ آئی جسن سید کلیم امام نے شادی گرانٹ کی منظوری دے دی گرانٹ کے لیے اہلکاروں کو قبارہ ثابت کرنا ضروری شادی کے ایک ماہ کے اندر نکان آمہ پیش کرنا ہوگا پشاور میں گھر میں آگ لگنے سے میاں بیوی اور تین بچے زخمی ہو گئے اسپتال مندکل جھلوز جانے والوں میں تین ماہ کی بچی بھی شانے کراچی سٹی ریلوے کالونی کے قریب مالگاڑی پٹری سے اتر گئی ریلوے کے ایک ٹریک پر ٹرینز کی آمدرفت مواطل پویٹا سے غوا ہونے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم کو بیالس روز بعد بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا ڈاکٹروں کی ہرتال سرکاری ہسپتالوں میں اوپیڈیز میں علاج بند کراچی زلاوستی میں پولیس آپریشن خارج داخی راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی پانچ ملزم اور سات مشکوک افراد گرفتا ملک کے بیشتر علاقے میں موسم سر اور خوشک پہاڑوں پر ورفباری کا امکان زیارت سر ترین مقام قرار پارا منفی تیرہ تک گر گیا کلات میں درجہ حرارت منفی گیارہ سکردو منفی نو کوئٹا گوپس کراچی میں سردی کی شدد برقرار شہر کا پارا دس اشاریہ پانچ ریکارڈ مہکمہ موسمیات پہ کرنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسر بہت ترسی دنیا بھر میں سردی آسٹریلیا میں کڑاکے کی گرمی درجہ حرارت 48 ڈگری ہو گیا تو کام کا لوگوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی بارہ مولا میں فوج نے نام نہاد آپریشن میں تین کشمیریوں کو شہید کر دیا علاقے میں غیر اعلانیہ کٹفیو انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بند ونزویلا کے صدر کا امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان ترک صدر رجب طیب اردوان کا ونزویلا کے صدر سے ٹیلی فون اقراب تھا ڈٹے رہنے کا مشورہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کا شہٹ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد سٹیٹ آف ڈی یونین سے خطاب کرنے کا اعلان نینزی پلوسی کے ماننے کے باوجود صدر نے شہٹ ڈاؤن کے خاتمے تک خطاب منتبی کیا امریکی ریاست فلوریڈا کے بینک میں فارن سے پانچ افراد ہلاک اکیس سال کا ملزم گرفتار جینئر افتی خاتون کے چرچے جان کی پرواہ کیے وغیر امارت کی چھٹی منزل پر پھسے بچے کی جان بچا لی 33 سالہ یونگ جن مشہور بزنس مومن اور ایک بڑے انڈسٹریل گروپ کی مالکن ہے موسیقی